کینسر یہ ایک شبد انسان کو زندگی سے دور کر دیتا ہے وہ ماننے لگتا ہے کہ بس زندگی اب ختم جبکہ حقیقت میں ایسا بلکل نہیں ہے میڈیکل سائنس نے کینسر سے لڑائی کے لیے بہت سے آزار دیئے ہیں کینسر ایک سامانی بیماری کی طرح ہی ہے اس سے جیتنے کے لیے چاہیے درڑھ اچھا شکتی اور لڑنے کا جذبہ ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو کینسر کو ہرا کر سامانی زندگی جی رہے ہیں ایسے ہی یودہوں سے سب کو سیکھنا چاہیے دا سوتر ورلڈ کینسر ڈے پر آپ کو بتا رہا ہے کچھ ایسے ہی کینسر یودہوں کی کہانی ان کی ہی جبانی اور یاد رکھئے کینسر سے لڑنے کا ایک ہی سوتر واقع ہے ڈرئیے نہیں لڑیے میں بھی جیتا آپ بھی جیتیں گے جی نمسکار میرا نام راکے سورما ہے میں سنٹرل سلسکی جنوشتی باپال کے امپس میں اسیسٹن پروفیسر ہوں بی ایڈ بی بھاگ میں یہ دوہزار ایک کی گھٹنا ہے جب مجھے کینسر ہوا تھا سل میں میرے گھلے میں ایک تیومر ہو گیا تھا اور ایک بار میرے گھر پہ نائی بالکٹ نہیں آئے تھے تو وہ نو نے کٹے کٹے پیچھے ست دیکھا کہ آپ کے گھلے میں تھوڑا سا ایک تیومر جیسا دیکھ رہا ہے مکو تو اس سوائے میں نے دہان نہیں دیا کہ ٹھیک ہے یہ ہوتا ہو گیا سی لیکن دیرے دیرے وہ تیومر جوہے بڑھتا جا رہا تھا جب وہ بڑھتا جا رہا تھا تو پھر تھوڑی چنٹا ہوئی مجھے بھی گھر والوں کو بھی تو ہم نے ناکان گلے والے ڈاکٹر کو دکھایا وہوں نے کچھ دوائی دی ہمیں اس کے بعد بھی وہ ٹھیک نہیں ہوا تو پھر انہوں نے ہمیں سلاح دی کہ آپ اس کا ٹیسٹ کرائیے تو ہم نے اس کا ایک اپنیسی کر کے ٹیسٹ ہوتا ہے گلے میں سوی ڈال کے اور وہ اس میں سے کچھ نکالتے ہیں وہ کرایا تو وہ جب اس کی ریپورٹ آئی تو اس میں پتہ لگا کہ وہ ایک طرح کا کینسر ہے نون ہنچکن لیمپھومہ کر کے اور اس کے بعد پھر وہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سلاح دی گلے والے نے کہ جو ہے آپ جوارلال نہرو کینسر ہسپیٹل چلے جائیے اور وہاں اس کی جو ہے ٹیٹمنٹ ہوگی تو اسی دن ہم کو پتہ لگا کہ یہ کینسر ہے تو اس بجے سے تھوڑا سا مجھے بھی بہت در لگا اور میرے گھر والے تو بہت زیادہ جو ہے جو ہے چنتہ میں پڑ گئے تھے کہ ہمارے لڑکے کو کینسر ہو گیا ہے اور اس میں میری عمر بہت زیادہ خاص نہیں تھی اٹھارہ سال کا تھا میں بی اپس پیر کا چھاتر تھا تو اس کے بعد ہم پھر جوارلال نہرو ہسپیٹل گئے اور وہاں پھر انہوں نے کئی سارے ٹیسٹ کرے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ ایڈمیٹ ہو جائے اور آپ کا لگ بھگ کچھ انجیکشن لگے گے آپ کو کیمو تیرپی کے ریڈیو تیرپی ہوگی اور اس طرح سے آپ کا ٹیٹمنٹ ہو گا تو ہم لوگ ایک دو دن میں وہاں ایڈمیٹ ہو نہیں والے تھے لیکن بھوپال میں ایک اور ڈاکٹر ساپ تھے انہوں نے ہمیں سلا دی کہ آپ کو ممبای جائے وہاں تاتا میریل ہسپیٹل ہے جو کنسر کا سب سے اچھا ہسپیٹل ہے تو ہم چار پائچ دن کے بعد تاتا میریل ہسپیٹل پہنچ گئے اور وہاں جب ہم گئے تو وہاں جانے کے بعد لگ بھگ پانگرہ سے بیس دن تک کافی سارے میرے ٹیسٹ ہوئے اور وہاں پر بھی پھر یہ پتہ لگا کہ یہ کینسر ہے اور آپ کو چھے چھے انجیکشن لگے کیمو تیرپی کے اور ریڈیو تیرپی ہوگی تو پھر وہاں پہ میرا علاج سرو ہوا میں سر قریباً چھے سے آٹھ مہینے تک وہاں رہا کیونکہ ہر پانگرہ سے بیس دن میں مجھے کیمو تیرپی کنگشن لگتا تھا اور اور جب لگتا تھا تو اس کے بعد کافی تکلیف ہوتی تھی جیسے اولٹی آنا بکھار آنا میرے سر کے سارے بال جلگ گئے اور لبھالت بہت خراب ہوتی ہو جاتی تھی تو بیچ بیچ میں مہا سے کچھ دوائیوں پر ہمیں لے نہیں پڑتی تھی تو اس کے بعد تین چار مہینے تک کیمو تیرپی کنگشن لگے اور اس کے بعد لگ بھال پچیس دن تک ریڈیو تیرپی ہوئی تھی جس کے وجہ سے میرا گلہ پورا کالا پڑ گیا تھا میں کھانا کچھ نہیں کھا پاتا تھا اور نگلنا پڑتا تھا مجھے کچھ تو پانی کے ساتھ مجھے نگلنا پڑتا تھا اور مرچ مسالے والی چیزیں میں بلکل نہیں کھا سکتا تھا کیونکہ بہت جانا بلکل کم مرچ بھی ہوگی تو مجھے بہت جانا اس میں پریسانی ہوتی تھی تو یہ سب میرے ساتھ رہا اور اس کے بعد بھی جب میرا ٹیٹمنٹ ختم ہوگی تو لگ بھگ چھے سے ہٹھ مہینے تک میری یہ استیتی رہی اس کے بعد پھر میں نارمل ہوتا گیا اور ابھی جو ہے ٹھیک تھا کھم بلکل دیکھے میں بہت در گیا تھا اور پریوار والے بھی کافی در گئے تھے اور بہت چنتیت رہتے تھے وہ کی ہے مرکہ ٹھیک ہوگا کی نہیں ہوگا کچھ لوگ درہا بھی دیا کرتے تھے کہ کینسر کی بیماری ہے لایلاج بیماری ہوگا یہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ ہمت بھی دیتے تھے کچھ جو سمجھدار لوگ ہوتے تھے یا کچھ ڈاکٹر ہوتے تھے تو وہ ہمت دیتے تھے کہ نہیں نہیں آپ جو ہے علاج کرائیے اور اس ور کرے گا سب ٹھیک ہو جائے گا تو انی چیزوں سے تھوڑی سی ہم کو سانتونا ملتی تھی گھر والوں کو بھی مجھے بھی اور اس طرح سے کچھ اپنی کچھ دردکچہ سکتی کے کاران بھی جو ہے یہ چیز سمپن ہو پائی اور میں ٹھیک ہو گیا ہاں کمو تھرپی میں بھی دیکھیں جب کمو تھرپی ہوتی تھی تو کمو تھرپی کے دو تین گھنٹے کے بعد ہی ایسا ہو جاتا تھا سریر بلکل کی اب بلکل جان نہیں ہے اور آپ تین چار دن تک کھانا نہیں کھا سکتے ہیں جو بھی کھا سکتے ہیں جو بھی کھا سکتے ہیں تو نکل جاتا تھا اور بال جڑ جاتے تھے بکھار آنا سب یہ سب جو تکلیفیں مجھے اٹھانی پڑتی تھی تو یہ سب رہا باکی چار دن کے بعد نورمل ہو جاتے تھے تو میرے ساتھ میرے بہت سارے کئی سارے دوست تھے چھوٹے 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 بچے تھے جن کو بھی کینسر تھا تو ہم ساتھ میں جاتے تھے اور اس سے تھوڑا ہمیں اچھا لگتا تھا ساتھ ہمارے ہسپیٹل کے لوگ ہمارے لی کچھ پروجرام بناتے تھے کچھ انجیوں کے ساتھ جس میں ہمیں کئی سارے کئی سارے کبھنے تا ملوا تے کئی ہمیں گھومنے لے جاتے تھے سعا با충 ٹھیکی مصنع Cam DB مجھے سا 만든ары جانتے صحائف کرالنے کے階 باپ! ۔ جانتے ہیں خیال سے منہ سے مندہتے ہیں جئے م melod ہے ہم علاقه ہمیں لوگتہ درست کس طور پر ہمارے دار ہے مجھے اگر اندارRead Steepنچہ سے ڈرست ہیں لیکن لوگ اگر آپ کے ساتھ اچھے ہیں آپ کے دوست اچھے ہیں اور آپ کو اگر حمد دیتے ہیں تو آپ اچھے سے اپنا جیوان بیتید کر سکتے ہیں دوبارہ ہونے کے جو چاند سے وہ ہوتے ہیں لیکن وہ اس تیتی میں میرے خیال سے ہوتے ہیں کہ اگر آپ تنباکو کا سیون کرتے ہیں یعنی جو اس تیتی میں میں نے کئی پیسنٹ کو دیکھا ہے کہ ان کو اس تیرہ کے خطرے جادہ ہوتے ہیں میں تو ابھی اس پر کربا سے ٹھیک ہوں اور مجھے اس طرح کا دوبارہ ہونے کا چاند سے نہیں ہوا ہے کیونکہ میں اس میں میری دین چریا میں یوگ وغیرہ جو سامل ہے میڈیٹیشن وغیرہ میں کرتا ہوں تو اگر ہم یہ چیزیں ہی کرتے ہیں اور ہمارا کھان پین تھوڑا ٹھیک رکھتے ہیں تو میرے خیال سے اس سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے ہاں مجھے تھوڑا انتر تو لگا کیونکہ یہاں مجھے لگ بگ یہ بولا گیا تھا کہ آپ کو مجھے تھوڑا ٹھیک رکھتے ہیں اور کچھ جانچیں وہی تھی ان میں جو ان کو پتہ لگا تھا تو تو وہاں جب میں گیا تو ان میں کافی انتر پایا گیا کیونکہ وہ دیس کا مانا ہو ہسپٹیٹل ہے تو اس لئے وہاں مجھے تھوڑا علاج اچھا لگا ان کا وہاں آپ کو بہت سارے دکٹر دیکھتے ہیں بہت سارے دکٹر کی ٹیم دیکھتے ہیں اور پورا جتنا بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو یہ چیک اپ کرنا ہے وہ چیک اپ کرنے کے بعد ہی وہ کسی ڈیسیجن پہ پہ پہنچتے ہیں کہ پیسنٹ کو کیا ہم کو ٹیٹمنٹ دینی ہے تو اس لئے انتر تو ہے اور تارے دیش سے پیسنٹ وہاں آتے ہیں اور کئی پیسنٹ ٹھیک ہو کے جاتے ہیں تو لیکن یہ کہ اگر پتہ لگ جاتا ہے کہ انسر ہو گیا ہے اور آپ اس کا ٹیٹمنٹ سورو وہاں کر دیتے ہیں تو میرے خیال سے کافی حد تک پیسنٹ ٹھیک ہو سکتا ہے ہاں پرباہو تو دیکھی پڑا لیکن جب میں ٹھیک ہو گیا تھا تو پھر میں نے اس پور جیادا دھیان نہیں دیا اور میں نے بیماری پہ بہت جیادا اس طرح کا فوکس نہیں کیا میں نے پڑھائی پہ فوکس کیا اور میں پڑھا رہا اور میں پڑھا رہا دوہر پاندر میں میں نے ایجوکیسن سبجیک میں جو ہے جو ہے نیٹ کی پریکشہ پاس کی نہیں گیب تو نہیں آئی کیونکہ میں اس سامنے بیے فشتیر میں تھا اور میں جب وہاں گیا اس کے بعد میری پریکشہ بھی آگئی تھی بیچ میں تو میں انجیکشن لیتا تھا اور جب اگر بیچ میں کوئی پیپر آ جاتا تھا تو میں پڑھائی دینے بھی آتا تھا تو اسی سال میں نے بینا گیب کیا ہی اپنی پڑھائی پاس کی بیے فشتیر کی سر اب وہ تو میری خود کی کچھا سکتی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنا گیب کروں تو میں پاندر میں چار پانچ دن میری ٹھیک نہیں رہتی لیکن اس کے بعد میں ٹھیک ہو جاتا تھا تو میں ایک دو دن کے لیے آتا تھا اور پر اکچھا دے کے موم بھی چلا جاتا تھا اور وہاں بھی میں پڑھتا رہا ان کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو اچھے سپنی جانچ کرائیں اور جیسے اگر ان کو پتہ لگتا ہے کہ کانسر ہے تو کسی اچھے ہسپیٹل میں جا کے اور بلکل نیمت اپنا علاج کرائیں اور ہمت رکھیں کیونکہ ہمت اگر رکھیں تو بیماری کچھ تک کم جاتی ہے اور خود کی دری اکچہ سکتی اگر پربل ہے تو ٹھیک ہو سکتے ہیں ساتھ ہی تھوڑا نیمت بیائیام کریں یوگ کریں دھیان کریں اور اچھا کھانا پینہ کھائیں تو اس سے جو ہے بیکتی ٹھیک ہو سکتا ہے ساتھ ہی اگر وہ کسی پرکار کا دھومرپان نہ سا اس طرح کا کرتے ہیں تو وہ اس سمائے چھوڑ دیں تو جیادہ اچھا رہے گا بانکہ بلکل اگر بیکتی نیمت اپنی ٹیٹمنٹ کراتا ہے اور اس کی پرثم یا دوتی عوستہ ہے تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے دیکھیں سر وہ تو آپ کی خود کی دردکچہ سکتی ہے اگر آپ کے اندر دردکچہ سکتی ہے اسور پر ویسواس ہے تو وہ ہی آپ کو کھڑا کر سکتی ہے دوائی بھی تب ہی اثر کرے گی جب آپ خود یہ سوچو گے کہ نہیں ہمیں ٹھیک ہو جاؤں گا ایسا مجھے بھی لگا جب مجھے پتا لگا کیونکہ میں تو تمہاکو سیون اس طرح کا کچھ نہیں کرتا تھا اور مجھے بھی لگا کہ مجھے کیونکہ یہ تون لوگ ہوتی ہے جو تمہاکو سیون کرتے ہیں لیکن اب ٹھیک ہے اگر ہو گیا تو کیا سکتے ہیں تو یہی کی ہمت رکھنی چاہیے اس سمائے اور ایک ساکاراتمک سوچ اگر ہم رکھتے ہیں تو پھر کوئی سامنے نہیں آتی ہے میرے پتا جی بھائیا ممی سب بھتے پریوار میں اور ان کو بھی دکھ تو تھا اس سمائے لیکن اب جیسے تیسے انہوں نے اس چیج کو جو ہے رکھا اور ان سے بھی مجھے ہمت ملی اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو جو ہے ایک اس میں سکراتمک سوچ کے ساتھ وہ بھی مرے ساتھ لڑتے رہے آگے بڑھتے رہے اور اس طرح سے میں نے جنگ جیتی ہم مجھے بھی کئی سارے لوگوں نے ایسی سلاح دیتی اور میں نے بھی ایک دو جگہ ایرویدک علاج اور اس طرح کا کروایا تھا جاڑ فوق والے بھی کچھ بتایا تھے وہ میں نے کروایا تھا لیکن اس سے کچھ ہوا نہیں اور یہ اچھی بات رہی کہ میرے گھر والے بہت جلدی مجھے دکٹر بے پاس لے گئے اور سارے جانچے ہونے کے باتت ترن مجھے مجھے لے گئے کچھ جڑی بوٹی جوہے لوگوں نے دی تھی پتہ نہیں کس طرح کی تھی اس کو کھانے کے لیے اس کو کھانے کے لیے 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 ٹیومر جو مرے گلے میں تھا اس کو کھرنے کے لیے دیا تھا لیکن اس سے بہت جانہ کچھ خرک پڑا نہیں تو انہیں دے مرات کو جب کام اے سارے مرات کے لیے دیکھونے ما ہی کوئی کچھ خرک پیس جانہے ہیں چونتوں跡 آپ وہ 공՝ین ہیں وہ پتہyi ہیں وہ پرانی ہیں اور آئرکوں سے دیکھوںAnd找 نےuxوں سے تو اس سے بھی پیسنٹ ٹھیک ہے کہ کچھ لوگوں کو جانتا ہوں تو وہاں آپ جا سکتے ہیں لیکن جہاں کی کوئی مانیتا نہ ہو پڑے لکھے دوکٹر نہ ہو اور اس کا کوئی ایسو طرح کی پرمانیت وہ نہ ہو تو اسی جگہ میرے خیال سے جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے دی موتیویٹ کرنے والے رسطے داروں کی طرف سے تو خیر میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا سبھی نے ہمتی بڑھائی کہ نہیں نہیں ٹھیک ہو جائیں گے تو اس طرح کا اور خاص بات یہ رہی کہ میں پسٹ سٹیج پر تورن جیسے مجھے پتہ لگا تم علاج کے لیے چلا گیا تھا تو وہ بھی ایک وجہ رہی کہ آپ اگر پتہ لگتا ہے اور آپ تورن جو علاج کے لیے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں اب ہمیں ایک سال میں ایک سال میں ایک بار یا دو سال میں اس طرح سے مجھے چیک اپ کرنے ممبای جاتا ہوں جب میرے حلاج ختم ہوئے تھا تو مجھے دو مہینے بعد بلایا گیا ہے ہر دو مہینے میں پھر تین تین مہینے پھر چھے چھے مہینے پھر ایک ایک سال میں ابھی میں پشلی بار جب گیا تھا تو مجھے اگلی ڈیٹ جو دی ہوں نے دو سال کی دی ہے تو میں وہاں جاتا ہوں اور وہ دیکھتے ہیں ڈاکٹر لوگ اگر کوئی سمسہ ہوتی تو اس طرح کی جانچے کرتے نہیں ہوتی تو اگلی ڈیٹ دے دیتے ہیں تو میں میں چیک اپ بھی کروانا اس میں آشک ہے اور جانا چاہیے میں بھی جاتا ہوں دیکی پیسہ تو لگتا ہے لیکن میں جہاں گیا تھا جیسے آپ کئی پرائیویٹ ہسپیٹیل میں جائیں گے تو بہت پیسہ لگے گا اور انسانستاؤں میں جائیں گے تو پیسہ لگے گا لیکن جو ممائی کا تارٹا میموریل ہسپیٹل ہے وہاں پر یہ سویدہ ہے کہ گریب سے گریب بیگتی بھی یعنی جس کے بعد بلکل پیسہ نہیں وہ بھی اپنا علاج سے کرا سکتا ہے کاران یہ ہے کہ وہاں پر بہت سارے انجیو ہیں جو پیسنٹ کی مدد کرتے ہیں اور ہسپیٹل میں خود بھی اگر کوئی اس طرح کا پیسنٹ جاتا ہے تو وہ لوگ دوائیوں میں کنسسن دیتے ہیں جانچے ان کی لگ بگ فری میں ہو جاتی ہیں اور وہ اس طرح سے اپنا علاج کروا سکتا ہے کئی کئی جگہ پہ آپ کو کھانے پینے کی سویدہ اور رہنے کی سویدہ بھی وہاں پر مل جاتی ہے کوئی سانساؤ کی طرف سے تو اس طرح سے اگر کوئی ویکتی بہت زیادہ گریب اور وہ یہ نہیں کر سکتا ہے کہ اس طرح کی سویدہ مل جاتی ہے اور وہ بھی اپنا علاج اچھ سے کرا سکتا ہے ہمارے کی موت کریں کی تو وہ ایمو تیرپی میں ہے اور وہ جانچے اس کے لئے د shocking کی ریڈیو تیرپی میں چیستہ بولتے ہیں وریکی ایمو تیرپی میں کی رئیو تیرپی میں ہے تو وہ دیا گرا دیا جاتا ہے اور یقینی کو یہاں کریں دیا جاتا ہے اور جس تک بیشتے میں ہے اور یہی حنسے کو وہاں کرن جو ہے جاتی ہے وہاں خرن من کے بودوں میں کھانا دیا جاتا ہے اور اور باک دو سے دائیں دیو میٹے تین میٹے تک وہ آپ کو تیکیتمنٹ اس کا اس کے بعد وہ باہر کر دیتے ہیں تو اس طرح کی وہ چکستہ ہوتی ہے کیا پریباب پڑھتے ہیں ان دونتھ ہی جو کے سری پہ اس کا سب پہلا پریباب یہ پڑھتا ہے کہ آپ کے بال جڑھ جاتے ہیں دوسرا آپ کا اگر کیمو تھرپی ہوئی ہے تو بال جڑھ جائیں گے آپ کو الٹی آئے گی بکھار آئے گا کمجور جائیں گے اور ریڈیو تھرپی میں یہ ہوتا ہے کہ جس سریر کے انگ پر وہ دی جاتی ہے وہ کالا پڑھ جاتا ہے اور جیسے مجھے گلے میں دیتے تو گلہ پورا کالا ہو گیا تھا بکھار یہ سب اس کے جو ہے انفیکشن ہوتے رہتے ہیں ان دونوں کے انفیکشن تو ہوتے ہیں دیکھیں پانچ باتوں میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بھئی سب سے پہلے تو آپ بلکل بھی پہلی بات چیز کے حمد رکھیں دوسری چیز اپنا جو ہے نیمت آپ چکستہ کر رہے ہیں چاہے آپ آئیروید میں جائیں چاہے آپ دوسری طرح کے جو علاجوں میں جائیں تیسرا آپ نیمت یوگ ویائیام دھیان کریں اور چوتا ہے کہ اپنے اچھے دوستوں کے ساتھ رہیں سکاراتمک محول میں رہیں اور خود کی جو اکچہ سکتی اس کو پرابل رکھیں یہ چار پانچ باتیں اگر بکتی رکھتا ہے تو میرے کیال سے وہ اپنا علاج کرا سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے اور ایک آگے اپنی جیون کو اچھے سے جی سکتا ہے بلکل میں یہ کہنا چاہوں گا سب سے جنہیں پہلی بار پتا لگتا ہے کہ کینسر ہے مجھے تو کینسر سے ڈرئے نہیں لڑیے اور آپ بلکل اس جنگ میں جو ہے سفل ہوں گے ہمت رکھئے اور لڑیے